اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتے ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو لازم کر لیں ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کریں فیس بوک کو فالو کر لیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے اور یوٹیوب پر آپ کو لائف ویڈیو ملے گی وہ آپ سمجھنے کے لئے آپ کو عملیات سکھانے کے لئے بھی تمام چیزیں وہاں پر ملے گی خود کے خود عامل بنیں لوگوں کی ہماری طرح مدد کریں ٹھیک ہے سب سے پیارا عمل سور فاتح سور فاتح اور جس کو سور فاتح کی سمجھ نہیں آتی تو الحمد شریف الحمد شریف قرآن پاک کی سب سے پہلی سور مبارک سور فاتح اس کا آج عمل میں آپ کو بتاؤں گی بھی اور طریقہ بھی سمجھاؤں گی اس کو کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے عملیات میں سب سے زیادہ بلند ہیں اور اس کو کرنے کا خاص طریقہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی مخلوق یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والے چوٹییں اور پانی میں مچھنییں ان لوگوں پر رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں برائی سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر قدم رکھتے ہوئے اچھی بات سمجھائی جائے اچھا طریقہ سمجھائی جائے آپ عمل تو کرتے ہی ہوں گے وظائف تو آپ کرتے ہوں گے صرف اس لیے اتنی ڈیٹیل سے سمجھائی جا رہا ہے کہ غلط نہ کریں غلط لوگوں کے پاس جا کر وقت عزت اس طرح کی چیزیں برباد نہ کریں دین برباد نہ کریں کفر میں نہ پڑ جائیں اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں اللہ کے کلام آپ کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی خزانہ رہیں گے یہ تعویزات نہیں ہیں یہ نقش ہیں جتنے بھی میرے عمل میں سب نقش و نگاہ ہیں نقش سے ہی آپ کی مدد کی جائے گی نقش سورہ مبارک سے لیے جاتے ہیں اللہ کے ناموں کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے پاک ہوتے ہیں تعویزات نہیں ہیں ان میں کوئی بھی سب سے پہلا طریقہ عمل کا جو بتانے لگی ہوں سورہ فاتحہ کا اکیس بار سورہ فاتحہ زکات کوئی نہیں ہے وقت دن میں کسی بھی وقت کر لیں دن پیر جمعیرات کو کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کو چھوڑ کر ان دنوں میں نا عمل بھاری پڑ جاتے ہیں ان دنوں کا صرف اسی وجہ سے منع ہی کی ہے ان دنوں میں عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو لوگ بھی منگل اور ہفتے کو شروع کرتے ہیں نا ان کا عمل کامیاب نہیں ہوتا نماز لازم ہے چھوڑیں گے تو اللہ پاک سے بھی جاہرہ گناہ ہوگا اور آپ نے مجھ سے بھی فادہ کیا عمل کے لئے اور بشک اپنی زندگی میں اس کو اپنا رہبر بنا لیں تو نماز آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گی عمل کی تعداد اکیس بار سرمے پر دم کرنا ہے سرمہ آپ یہ والا بھی لے سکتے ہیں میں کسی کمپنی کا ایڈ نہیں دے رہی آپ کوئی سابقہ جل لے لیں سرمہ لے لیں جو آپ کو پسند ہو وہ لے سکتے ہیں لازم نہیں ہے کہ اسی کے بارے میں بات کی جاری ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی سابقہ سرمہ لیں جن بہنوں کو سور فاتحہ نہیں آتی بھائیوں کو سور فاتحہ نہیں آتی وہ یہ والا نقش اس سرمے میں لکھ کر چھوٹا سب الکل لکھ کر تو ڈال لیں یہ اتنا ہی کام کرے گا جتنا سور فاتحہ کامل ہے سور فاتحہ کو اگر اکیس مرتبہ آتی ہے پڑھنی تو سور فاتحہ کو اکیس بار پڑھ کے سرمے پہ دم کریں سرمہ کوئی سابقہ بھی لے لیں سرمے پہ دم کرنا ہے تین بار تین بار سرمے پہ دم کرنا ہے اب جب آپ یہ نقش تیار کریں گے نا اگر زیادہ پاورفول کرنا ہے تو نقش بھی سور فاتحہ کے اندر چھوٹا سب الکل چھوٹا سب بنا کر رکھ دیں اور ساتھ میں سور فاتحہ کا بھی دم کر دیں یہ آپ کے پیاروں کو جب آپ اپنے پیاروں کے سامنے خواتین جو ہوتی ہیں گھروں میں ہزبن وائف کا مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جو ناراض ہوتے ہیں بہت زیادہ یا شادی بیعہ کا مسئلہ ہو تو لڑکیوں نے رشتے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو جیسے کوئی فیملی دیکھنے کے لیے آتا ہے تب بھی یہ سرمہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فلاں ابن اگر کسی کے نام کا پتہ ہے تو پھر آپ فلاں ابن حاضر شو اس کے نقش کے نیچے لکھ کر بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اپنے پیارے کو پانی کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے یا یہ عمل اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنے پیارے کو پانی کے لیے کس طرح استعمال ہوگا آپ نے دم کرنا ہے اکیس مرتبہ ہی سور فاتحہ کو دم کرنے کے بعد جب بھی اس کے سامنے جائیں تو اپنی آنکھوں میں لگا لیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں جائے گا اتنی محبت اتنا وہ متغیر ہوگا اتنی وہ محبت اتنی چاہت رکھے گا کہ آپ کی سوچیں اس سرمی کا مقصد صرف اور صرف کسی کو اپنی طرف کھینچنا یا دیوانا غلط کام کے لیے نہیں اچھی کام کے لیے میں نے آپ کو اس عمل میں کیا گا بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں جن کی بہنیں نرازیں بھائی کر لیں جن کے بیٹے نراز ہیں مائے کر لیں جن کی بیٹے نراز ہیں اولاد نراز ہیں مائے کر لیں رشتوں کی تنگی پریشانی ہیں تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں سامنے جائیں تو یہ عمل کر کے جائیں سرمی کا استعمال آپ جونسہ ہے اس میں جو سرمہ ہے عام ہے کوئی وہ نہیں ہے جو دکان سے مل جائے آپ کو شاپ سے مل جائے آپ کو کسی بھی جگہ سے کوئی مل جائے کاجل ہے کاجل کا طریقہ اس طرح نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہو جائے قدم ایسی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو کاجل کا طریقہ بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گی کاجل کا طریقہ اور طرح سے پھر آپ کو کرنا پڑے گا تو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ صورت فاتح کا کاجل کے ساتھ بھی عمل بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ انتظار کیجئے گا جو بھی ویڈیو زیادہ پسند آتی ہے اس کے بارے میں ضرور کمرس بوکس میں بتائیں اسی حساب سے اگر آپ خود بھی کوئی عمل بتانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی عمل پوچھنا چاہتے ہیں رزق کا جادو کا بندیش کا کسی بھی قسم کا آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس کے لئے بھی ویڈیو تیار کر کے آپ کو سمجھائی جائے گی اور بتائی جائے گی اگر آپ مقلات عمل پری اور اس طرح مطلب جیسے باطنی آنکھ کے عمل ہوتے ہیں تو اگر وہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں اگاہی دیں تاکہ اس کے بارے میں بھی مزید ویڈیو آپ کو بنا کر سنڈ کی جائیں تو آپ پریشان نہیں ہوں یہ مدرسہ ہے آپ لوگوں کے لئے آپ یقین مانیں کہ صرف مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کا نام ایسے ہی نہیں لیا گیا یہ میرے نبی پارس رسلہ کے بیٹی کے نام پر مدرسہ بنایا گیا تو صرف اتنا ہی یہ نام کافی ہے اس میں کوئی مسلک کا کوئی دارمدار نہیں ہے کوئی شیعہ سنی وابی اس طرح کا کچھ نہیں ہے صرف فاطمہ تو زہرہ کا مدرسہ ہے ٹھیک ہے نام نبی کی بیٹی کا ہے تو بہت ہی موتبر ہے ہم سب ان کو ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں تو بس اسی نام سے مدرسہ کا نام مجھے بہت پسند تھا تو میں نے رکھا آپ لئے بہت دھیروں دعائیں ہیں اگر کوئی اب بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا اور جب بھی عمل کریں اس سرمے کو تیار کریں صرف جس کے لئے یہ تیار کیا گئے اس کے سامنے ہی جانا ہے کسی اور کے لگانی کسی اور کو آنکھ میں لگانی بھی نہیں دینا چھپا کے رکھئے گا نہیں تو وہ دیوانہ ہوتا پھرے گا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا جزاکاللہ خیر ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استحارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اور مسئلہ بھی یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ